چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق جس کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور پیچے آئی سنیت احاد کانسل کے ممبران نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اجلاس میں وزر قانون آسم نظری طارد، احسان اقبال، خاجہ آصف اور شاہستہ پرویز مالک شریک ہیں پیپلز پارٹی کے جانب سے فاروق ایچ نائک، سید نوید کمر اور راجہ پرویز اشرف بھی اس اجلاس میں شریک ہیں نوائندہ دنیا نیوز، یاسر ملک نے سلام با سے ہمیں جوائن کے یاسر اس وقت جو ججز کے پروفائل ہیں ان کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری ہے اجلاس میں دیکھیں چیف جسٹس کے تقرر پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی سے اس کے اجلاس اس وقت جاری ہے اور پی ٹی آئی کا چیف جسٹس کے تقرر کے عمل کا اس دفعے سے بائیکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے بھی سپیکر کو جو ہے وہ آقا کیا گیا تھا کہ وہ اس سے کمیٹی کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گے خصوصی کمیٹی کا جب اجلاس شروع ہوا تو یہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جو سٹاف تھا اس کو بائے نکال دیا گیا تھا ابھی اجلاس میں جو ممران ہیں انہوں نے ججز کی پروفائل کا جائزہ لینا جو ہے وہ شروع کر دیا اور سیکرٹری قانون و انصاف نے ججز کے نام اور پروفائل کمیٹی ممران میں تقسیم جو ہیں وہ کروا دیا ہیں جو تینوں ججز ہیں جم منیب اکتر منصور علی شاہ اور یایہ فریدی کی پروفائل جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے خاصتہ چیئرمنٹ پیپرز پارٹی نے پیپرز پارٹی کے جو پارلیمانی کے ارکان ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ چیف جسٹس کے معاملے پر فیصلہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور چیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق کمیٹی کے ارکان کو مشترکہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں اس وقت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور یہ کوشش کی جاری ہی ہے اس اجلاس کے اندر کہ جو اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اکثر عراقین نے جسٹس جائیہ افریدی کے نام پر اتفاق کرنے کی اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس وقت جاری ہے اور پروفائل جو دیگر دو ججز کے ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منی بختر ہیں ان کی بھی پروفائل کا جائدہ لیا جارہا ہے لیکن جسٹس جائیہ افریدی کے نام پر اتفاق رائے کی کوشش کی جو ہے وہ اس وقت کی جاری ہے صحیح یاسی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یاہی افریدی کے نام کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور خاص طور پر چیئرمن پیپلز پارٹی کے جانب سے ہدای دیگی کے کنسنسس ڈیولپ کیا جائے تو کیا یہ نام بھی انہی کی جانب سے آیا سامنے دیکھیں تینوں نام ہیں اس پر ابھی کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو یاہی افریدی ہیں جسٹس جاہی افریدی ان کے پروفائل کی اوپر جو ہے وہ اس وقت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ ڈیپلی دیکھا جا رہا ہے اور دیگر جو دو ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نونی باستر ان کا پروفائل دیکھا گیا ہے لیکن اب ذرا بتا رہے ہیں کہ جسٹس سے یہیہ افیدی ہیں ان کا پروفائل جو ہے وہ اس کے اوپر جائدہ لیا جا رہا ہے اور بلاول بٹو زرداری نے بھی یہی تنبیہ کی ہے اپنے تمام جو ان کے کمیٹی ممران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ چیف جسٹس کے معاملے پر فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور چیئرمنٹ پیبرل پارٹی بلاول بٹو زرداری کے ہدایت کے مطابق کمیٹی کے ارکان کو مشترکہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے تو ابھی بھی چونکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے سہی یاسر آپ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی سنیتیاد کانسل بھی اس کمیٹی کا حصہ تھی تین ان کے ممبرانے شامل ہونا تھا لیکن ان کو تو نہیں منا پائے تو اس کے آپٹکس کیسے جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں علی زفر ان کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تھا سینیٹ سے اور اسی طرح سے بیرسر گوھر اور شاید زیادہ حامد رضا کو قومی اسمبلی سے اس کمیٹی میں ایز ایم این اے کے طور پر اس میں شامل کیا گیا تھا لیکن جب وہ پہلے جراس میں نہیں آئے تھے تو اس کے بعد آزم عزیز کارر نے یہ اور جو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصل کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم جو ہے وہ واپس آئیں گے ساڑھے آٹھ بجے یہ اجلاس کریں گے اور اس اجلاس میں ہم پھر ان کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کیونکہ سہید میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے تو حکومت کے پاس اپنی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے جس میں چار جو ارکان ہیں جس طرح انسیم مسلمی جنون کے ہیں ایسن اکبار ہیں خواج آسف ہیں سہید اور گورنن کے پاس اتحادی جماعتوں کو ملاکہ ٹو تھرڈ میجورٹی ہے اس لیے انہیں پی ٹی آئی کی یاسن اتحاد کانسل کی ضرورت تو نہیں ہے یاسر ملک آپ اس سے متعلق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اجلاس میں وزیر ایک قانون عظم نظیر تارر احسن اکبار خواج آسف اور شاہستہ پرویز مالک شریک ہیں اور اسی طرح جو دوسرے ممبرانت پارٹی کے وہ بھی اس میں شریک ہیں تازہ ترین صورتحال جانیں گے بیرو چیف اسلامباد عدیل ورائش نے ہمیں جوائن کے جی عدیل سو فار کیا پیشرفت ہوئی جی اب سے کچھ دیر بعد اتفاق کے رائے سے یعنی جو ورائکین موجود ہیں نو ورائکین موجود ہیں ان کے اتفاق کے رائے سے فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا اور جسٹس یایا اپری بھی کے نام پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس میں جو پہلا اجلاس تھا آج اس کے دو سیشنز ہوئے اور پہلا سیشن جو ہے اس لیے ملتوی ہو گیا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے راکین نے شرکت نہیں کی تھی تو تین راکین کے بغیر یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے ابھی بھی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کانسل کے ممبران جو ہیں اجلاس میں وہ شریک نہیں ہے لیکن کمیٹی نے آج رات بارہ بجے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا یہ تحقہ بیا گیا ہے اور اب اس معاملے پہ اتفاق کے رائے پیدا کیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس یایا افریدی کے جو پروفائل ہیں کمیٹی نے جب یہ اجلاس اس کا دوسرا سیشن شروع ہوا تو ان کے پروفائل کا جائزہ لیا اور اس پر ڈسکیشن کی ان کی جو ان کا جو پروفائل ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو ڈسکیشن ہونے کے بعد اب اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کی جو اکثریت ہے حکومتی اراکین کی وہ جسٹس یایا افریدی کے نام پر جو ہے وہ اتفاق کے رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن برحال اب سے کچھ دیر بعد حتمی جو اس کا نتیجہ جو ہے حیثلا اب سے کچھ دیر بعد سامنے آئے گا اور اس کے بعد پرائنسٹر کو کمیٹی جو ہے یہ اپنی ریپورٹ بجھوائے گی اور اس کے بعد وہ صدر مملکت کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ جو ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام منظوری کیلئے بجھوائیں گے اور اس کو اس کے بعد وزارت قانون جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی صحیح عدیل یہ بھی بتائے گا کہ صرف آج نام آناؤنس کرنے کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن ہے کیونکہ تین روز پہلے اس معاملے کو فائنل کرنا ہے یا جو فردر پروسس آپ بتا رہے ہیں وہ بھی آج ہی کی تاریخ میں مکمل کرنا لازم ہوگا جی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو کمیٹی ہے جون ہی یہ نام آناؤنس کرے گی چونکہ یہ معاملہ تین دن پہلے ہی اس کو فائنلائز کرنا ہے تو اس کو پوری طور پر ٹائم نسٹر کو بجھوائے جائے گا جو صدر آسیب علی زرداری کو اڈوائز بجھوائیں گے اور جس طرح ہم نے آئینی ترمیم کے مرحلے میں دیکھا کہ چند گھنٹوں میں یہ سارا پروسس جو ہے وہ تیہ پایا تھا اور اسی طرح نئے چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ بھی جو ہے اگرچہ آئین میں اپروین موجود ہے کہ جب ایک آئینی ڈیڈ لائن گزر جائے تو کوئی کام غیر آئینی نہیں ہوتا لیکن یہ کوشش کی جاری ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آئینی ترمیم کے بعد ایک بڑا اہم معاملے پہ یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے ایک آئینی معاملہ اس کو کوش اسلوبی سے حال کرنا ہے اور اس میں تاکہ کوئی ایسا کوئی چیز کوئی جواز نہ بنے جس پہ کوئی انگلی اٹھائے تو اس پہ وہ تمام مرحلے جو ہیں اس ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کیے جائیں تو کوشش یہی کی جائے گی کہ رات بارہ بجے سے پہلے یہ جو پروسس اور اس وقت جو ہے وہ ججز کے پروفائل کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کمیٹی اجلاس میں ادیر وڑائچہ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ